بسم اللہ الرحمن الرحیم انشورنس پلیسی اور اسلام مصنف حضرت مولانا مفتی محمد شعب اللہ خان اپیسوڈ ٹو انشورنس کے مسالے اور حکم شریح میں ترمیم کا مسئلہ اب رہا یہ سوال کہ انشورنس کے معاملے میں بڑی مسلحتیں ہیں لہٰذا ان مسالے کے پیش نظر کیا اس کی اجازت ہوگی اس کا جواب یہ ہے کہ مسالے کا اعتبار وہاں کیا جاتا ہے جہاں مقاصد شویت فوت نہ ہوتے ہوں اور جہاں مقاصد شویت فوت ہوتے ہوں وہاں مسالے کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا پھر مسالے کے اعتبار کا سوال وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں حکم منصوص نہ ہو اور یہاں ایک تو حکم منصوص ہے اور وہ ہے سود کا حرام ہونا اسی طرح قمار کا حرام ہونا دوسرے ان مسالے کے اعتبار کرنے سے مقاصد شویت جو سود کی حرمت سے متعلق ہے فوت ہو جاتے ہیں لہٰذا ان مسالے کا اعتبار کر کے انشورنس کے جواب کا فتوہ کسی طرح نہیں دیا جا سکتا پھر وہ مسالے جن کا ذکر کیا جاتا ہے ان کی تحصیل کچھ اس معاملہ پر منحصر ہے کہ اس میں جواز تلاش کیا جائے بلکہ سریعت نے ان مسالے کی تحصیل کے لیے دوسری صورتیں تجویز فرمائی ہیں انشورنس کی مختلف صورتوں میں فرق ہے یا نہیں انشورنس کی مختلف صورتیں ہیں مگر ان میں سے پیشتر صورتوں میں حکم کے لحاظ سے کوئی جوہری فرق نہیں کیونکہ ان میں سے کسی صورت وہ شکل میں سود پایا جاتا ہے تو کسی میں کمار پایا جاتا ہے اور بعض صورتوں میں دونوں پایا جاتے ہیں لہذا یہ شکل صورت کا تفاوت وہ فرق ہے معاملہ کی حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے البتہ بعض صورتیں دائرہ جواز میں داخل ہو سکتی ہیں انشورنس کی بہت سی شکلیں اور صورتیں ہیں زیادہ معروف و رائج صورتیں یہ ہیں زندگی کا انشورنس املاک کا انشورنس ذمہ داریوں کا انشورنس میڈیکل انشورنس اور کاغذات کا انشورنس وغیرہ نمبر ایک لائف انشورنس کا حکم لائف انشورنس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بیما کرنے والے کا بیما کمنی کے طرف سے میڈیکل معاینہ کرایا جاتا ہے اور اس کی رپورٹ کے مطابق اس شخص پر اگر حادثہ اور ناگہانی آفت نہ آئی تو مثال کے طور پر تیس سال یا بیس سال زندہ رہ سکتا ہے تو کمنی اتنے سال کے لیے اپنے صورت کے مطابق لائف انشورنس کر لیتی ہے اور اس شخص کو ہر ماہ ایک متعینہ رقم کمنی میں بڑھتے رہنا پڑتا ہے پس اگر وہ میڈیکل رپورٹ کے مطابق بیس یا تیس سال پر مر جاتا ہے یا مدت مذکورہ سے پہلے مر جاتا ہے تو اس کی جمع شدہ رقم معصود اس کے وارشین کو دی دی جاتی ہے اور اگر اس مدت میں مل جاتی ہے اس کا حکم واضح ہے کہ یہ ناجائز ہے کیونکہ اس میں ایک تو سودی معاملہ ہے اور دوسرے جوہ اور کمار بھی ہے جیسا کہ عرض کیا گیا یہ دونوں چیزیں اسلام میں سخت حرام و ناجائز ہیں اس لئے جو معاملہ ان دونوں سے مرقب ہو وہ بدرجہ اولہ حرام و ناجائز ہے نمبر دو املاک کا انشورنس املاک و اشیاء کے انشورنس میں یہ ہوتا ہے کہ طالب انشورنس ایک مقررہ مدت مثلاً تین ماہ یا چھے ماہ یا سال بر کے لیے انشورنس کمنی کے شرائط و ضوابط کے مطابق ایک متعین رقم جمع کرتا رہے گا اور اس تیشدہ مدت کے درمیان اگر وہ املاک کسی حادثہ کا شکار ہو جائے تو انشورنس کمنی اس کے نقصان کی تلافی کرتی ہے اور اگر اس مدت میں اس املاک پر کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تو وہ جمع شدہ رقم کمنی واپس نہیں کرتی بلکہ خود ہی رکھ لیتی ہے اس صورت کا حکم بھی یہی ہے کہ یہ ناجائز ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں اگرچہ کسود نہیں آتا کیونکہ کمنی کوئی رقم واپس نہیں کرتی لیکن اس صورت میں قمار پایا جاتا ہے کیونکہ املاک کو نقصان پہنچنے اور نہ پہنچنے دونوں کا امکان ہے اگر نقصان ہوا اور کمنی نے اس کی تلافی کی تو فیدہ ہو گیا اور اگر نقصان ہی نہ ہوا اور تلافی کی نوبت ہی نہ آئی تو بیما کرانے والے کا نقصان ہوا اس طرح یہ معاملہ نفع و نقصان کے درمیان دائر ہونے کی وجہ سے قمار میں داخل ہے نمبر تین ذمہ داریوں کا انشورنس ذمہ داری کے انشورنس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ تعلیم شادی بیعہ وغیرہ کی خاطر بچوں کے نام سے ان کے ذمہ دار مثلاً ماں باپ وغیرہ ایک متعینہ مدد کیلئے رقم جمع کرتے ہیں اور اس پر کمنی تعلیم یا شادی وغیرہ کی ذمہ داری لیتی ہے اور اس معینہ مدد کے بعد کمنی اپنی اس ذمہ داری کو پورا کر دیتی ہے اور اگر جمع کرنے والوں نے درمیان میں جمع کرنا چھوڑ دیا تو کمنی جمع شدہ رقم واپس نہیں کرتی ظاہر ہے کہ اس صورت میں بھی سود ہے اور کمار بھی اس لئے یہ صورت قطعی حرام و ناجائز ہے سود اس لئے کہ اس میں مدد پوری کرنے کے بعد مقرر رقم ملتی ہے جو جمع شدہ رقم سے زائد ہوتی ہے اور لوگ اسی کے لالچ میں ذمہ داریوں کا بیمہ کراتے ہیں اور کمار اس لئے کہ اس میں رقم مدد مقررہ تک جمع کی تو زائد ملتی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ مدد مقررہ تک رقم جمع نہ کی گئی تو جو جمع کی ہے وہ بھی سوخت ہو جاتی ہے لہذا یہ صورت بھی ناجائز اور حرام ہے نمبر چار میڈیکل انشورنس ذمہ داریوں کے انشورنس ہی کے زمن میں میڈیکل انشورنس سکیم بھی آتی ہے جو آج کے دور میں وسیع پیمانے پر پھیل رہی ہے بلخصوص اس لئے کہ آج کے دور میں بیماریوں کی کسرت و تنو اور اس کی پیچیدہ صورتحال لوگوں کے لئے زیادہ پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ علاج معالجہ کی نئی نئی صورتوں اور طریقوں اور تشخیص امراض کے جدید آلات و مشیونوں نے علاج کو بے حد مہنگا کر دیا ہے اور متوسط طبقی کے لئے اس کا تحمل تقریباً ناقابل تصور ہوتا جا رہا ہے اس صورتحال نے میڈیکل انشورنس اس سکیم کو فیرہ دینے میں بڑی مدد کی ہے میڈیکل انشورنس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک سال کی مدد کے لئے تیشدہ ایک رقم پالیسی ہولڈر کو جمع کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے انشورنس کمپنی اس سال کے درمیان لاحق ہونے والے بیمار کی علاج کی ذمہ داری لیتی ہے اور اس کے لئے ایک بڑی رقم دیتی ہے جو معاملہ کے وقت ہی تیہ کر دی جاتی ہے اور اگر وہ شخص اس سال بیمار نہ ہوا تو اس کی جمع شدہ رقم اس کو واپس نہیں کی جاتی اس انشورنس کا حکم بھی واضح ہے اور اوپر بیان کردہ تفصیل کے روشنی میں اس کا جواب بھی یہی ہے کہ یہ حرام و ناجائز ہے کیونکہ اس میں سود و کمار کی ساری لانتیں موجود ہیں کیونکہ اس میں ایک امکانی بلکہ متوہم بیماری پر معاملہ کیا جاتا ہے جو اگر پیش آ جائے تو پالیسی ہولڈر لاکھوں حاصل کر لے گا اور اگر نہ پیش آئے تو جو رقم جمع کی تی وہ بھی سوخت ہو گئی ظاہر ہے کہ یہ خالص کمار ہے اور جو رقم جمع شدہ رقم پر زیادہ ملے گی وہ سود بھی ہے اس طرح یہ معاملہ سود و کمار پر مجتمل ہونے کی وجہ سے بلا شبہ حرام ہے بعض علماء نے اس پر کمہ حقو غور نہ کرنے کی وجہ سے اس کے جواز کی طرف اپنے رجحان کا اظہار کیا ہے اور اس کو تعاون کی ایک شکل قرار دیا ہے مگر سوال یہ ہے کہ تعاون کی یہ شکل سود و کمار ہونے کے باوجود جائز کس طرح ہو سکتی ہے البتہ وہ ممالک جہاں میڈیکل انشورنس قانون لاغو ہے اور وہاں کے شہریوں یا واردین و سادرین کیلئے لازم قرار دیا گیا ہے وہاں مجبوری کی وجہ سے میڈیکل انشورنس کرانے کی اجازت ہوگی اس لئے نہیں کہ یہ جائز ہے بلکہ اس لئے کہ وہ مجبور ہیں اور اسے بچنا بس میں نہیں لیکن اس سلسلہ میں دو باتیں قابل لحاظ ہیں ایک تو یہ کہ یہ جواز صرف ان کے لئے ہوگا جو مجبور ہیں اور مجبور یا تو وہ لوگ ہیں جو ان ممالک کے اصل باشندے ہیں یا وہاں ان لوگوں نے بودھ باش اختیار کر لی ہے یا وہ جو کسی شدید حاجت و ضرورت کے لئے وہاں جاتے ہیں اور جو لوگ مارس سیرت افری کے لئے ایسے ممالک میں جاتے ہیں وہ اس جواز کے دیرے میں نہیں آتے لہذا ان کو یا تو وہاں جانا نہیں چاہیے یا انشورس نہیں کرانا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اگر مجبوری کے تحت ایسے ممالک میں انشورس کرائے تو لازم ہے کہ اپنی جمع شدہ رقم سے زائد جو کچھ کمری کی طرف سے ملے وہ بلا نیت سواب و صدقہ کر دے موسیقی موسیقی